اللہ الرحمن الرحیم پنجاب اسمبلی کی اس وقت سوٹحال انتہائی دلچسٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو پہلا الیکشن کا فیز تھا وزارت اللہ کا وہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیونکہ اب منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہو گئے تو اب اس کا دوسرا مرحلہ جس کو رن آف الیکشن کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ ہوگا پہلے مرحلے کے اندر ہمارے جو چھپی سرکان ہیں ان کے جو لوٹے بنے تھے علی موتریم گروپ جن کو میں مسلسل پچھلے دو ماہ سے میڈیا ٹاک کر کے پریس کانفرسز کر کے سمجھا رہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پر اندر سارے چودھوی مرجن جناب اور آنے جناب وزیر بن سکنا ہے تو نہ جناب سپیکر بن سکنا ہے میری کم از کم کم از کم دس سے بارہ پریس کانفرسز اپرل کے اور مارچ کے مہینے کی یہ جوا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا تھا اس وقت اب حالات میں پہ کوئی تاہ کر دیا کہ وہ نہ وہ سپیکر بن سکتے ہیں نہ اڈیپٹی سپیکر بن سکتے ہیں نہ وہ وزیر بن سکتے ہیں بلکہ انہوں نے پرطرف ہونا ہے انہوں نے ڈی سیٹ ہونا ہے چاہے الیکشن کمیشن اس پہ دو دن لگائے چار دن لگائے آئینی طور پہ کرے غیر آئینی طور پہ کرے جو بھی کر لے انڈ ریزلٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کہ ایک تو وہ ڈی سیٹ ہوں گے دوسرا ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو جو پہلا مرحلہ الیکشن کا ہو گیا چودی پرویزلائی صاحب کا اور حمزہ شباہ صاحب کا اس میں تو جناب وہ تو نالن بائٹ ہو گیا کہ وہ جو چھبیس بندے ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا جب شمار نہیں ہوگا تو وان ایٹی سکس ووٹ لینا ففٹی ون پرسنٹ ووٹ لینا آئین کے مطابق ضروری ہے وہ دونوں کا انڈ ایکس میں سے کسی کے پاس نہیں ہے پھر دوسرا آئین اور قانون کے مطابق رن آف الیکشن جو نہیں لے سکے گا پھر دوبارہ الیکشن ایگزیکیوٹ ہوگا اس میں اویلیبل جتنے لوگ ہوں گے جو ہال کے اندر بیٹھے ہوگئے اس میں ایک ووٹ سے بھی کوئی جیت جائے گا وہ وزیراعلا منتخب ہو جائے گا تو سیچویشن یہ ہے کہ عثمان بوزدار صاحب مرد تھڑکے ہر طرف سے سارا مرکز جوہاں وہ عثمان بوزدار صاحب ہی بنتے ہیں تو عثمان بوزدار صاحب سولہ اپریل کے سٹیٹس کے اوپر آگے ایزا نگران وزیراعلا اس وقت پنجاب کا آئینی نگران وزیراعلا سردار عثمان بوزدار ہے دوسرا اب رن آف الیکشن ہونا ہے رن آف الیکشن میں اللہ پاک کے کرم سے چودی پرویز علی صاحب دو سے لے کے چار ووٹوں کی ایک سیریس سے آرام سے وزیراعلا منتخب ہوں گے لیکن دوسری طرف زد لگا دی ہے حمزہ شباز نے کہ میں نے سیٹ نہیں چھوڑنی ایک تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حمزہ شباز کی وزارت اللہ عامر ریاقت کی جہاں تیسری شادی سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزار سکی ایک تو اس کے اوپر بڑا افسوس ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ افسوس انہوں گنچوں پر جو بن کھلے مجھا گئے اور جو شاخ نازق پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا جو جو عمران خان صاحب کا دل ستائے گا انہیں پریشان کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی جو لوٹے بنے جو بکے جنہوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی سیاست میں خنجر کھوپے پیٹھ پے ان کی ذاتی زندگیوں سے لے کے خان کی زندگیوں سے لے کے سیاسی زندگیوں سے لے کے معاشرتی زندگیوں تک کوئی جناب وہ دودھ والا فون کر کے ان کو کہتا ہے کہ آج کے بعد جناب آپ نے دودھ لینے کے لیے اپنا بندہ نہیں بھیجنا کیونکہ آپ لوگ عددار ہیں پی ٹی آئی کے آپ لوگ عددار ہیں عمران خان کے دودھ نہیں دینا تو صدقی ہیں عذاب ہو گئی تو جناب والا یہ ساری پچر ہے اس پہ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے اور میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق کرائے منسٹر صاحب نے اپنے بچے کی وزارتحالہ بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ کوئی مار لی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے جو کہ آج کی تاریخ تک پابند ہے آئینی طور پر اٹھارہ اپریل کو سپیکر پجاب اسمبلی سے ریفرنس گئے تھے چیف الیکشن کمیشن کے پاس چیف الیکشن کمیشن آئین کے مطابق ایک مہینے کے اردر پابند ہے فیصلہ دینے کا جو آج کی تاریخ بنتی ہے اگر الیکشن کمیشن نے آج کے دن فیصلہ نہ دیا اس کو کسی بھی اللیگل وے میں یا کسی بھی وے میں اس کو لنگران کو کرنے کی کوشش کی تو میری ذاتی رائے میں جو تھوڑا بہتا قانون سمجھتے ہیں یا ایزا لیجسلیٹر یہ ٹوٹلی ایبسولیوٹلی کمپلیٹلی انٹائرلی اللیگل ہوگا آج فیصلہ دینا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وفاق میں جس طریقے سے انہوں نے بچایا کہ جو سریحاً اللیگل ہیں وہ سکسٹی تھری اے ون کے زمرے میں آتے ہیں چاہے انہوں نے ووٹ پول نہیں کیا لیکن اگر اس پنجاب کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی بچانے کی تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑی انارکی اور بڑی لاکالونیت کی ایک فضا پیدا ہوگی اور یہ الیکشن کمیشن کم از کم ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی لیگل اتھارٹی اپنی لیگل پوزیشن کھو بیٹھے گا اگلا الیکشن ملکت کرنے کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک وائز ڈیسیجن کرے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے اور ان کا ڈی سیٹ ہونا آئین اور قانون کے مطابق بنتا ہے اور جب یہ ہو جائیں گے تو پھر رن اف الیکشن ہوگا کیونکہ الیکشن کا پہلا فیس ہو چکا ہے وہ کنسیڈر ہوگا کہ وہ الیکشن کا پہلا فیس ہو گیا ہے اس میں نہ پرویز لائی صاحب کو اکسیریت ملی نہ حمزہ شباہ صاحب کو اب رن اف الیکشن ہوگا اور اسے رن اف الیکشن کے اندر انشاءاللہ چودی پرویز لائی صاحب وزیر اللہ منطقے پر جائیں گے بہت شکریہ